وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ وَنَسَلِّمُ وَعَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اما بعد فرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فِي الْقُرْآنِ الْوَجِيطِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوهُ بِاللَّهِ وَنَسُلِّهِ سُو مَنَمْ يَرْتَعُو وَجَاهَدُ بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَهُمُ السَّابِقُوا سَلَقَلْدًا مُنَسِلِّكُ معزز حاضرین و سامین اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مردبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضرین کو قبول فرمائی ہماری سلسلہ پر نفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ ایمان کیا ہے اور مومن کسے کہتے ہیں اور اسے تیبار سے ہم سورہِ بجورات جو کہ قرآنِ پاک کا انچاسوہ سورہ ہے اس کی آیت میں برد پترہ کی روشنی میں اپنی بات کو آ پی بڑھا لے اور ایک مرتبہ پھر میں نے یہی آیتِ کریم آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس مقام پر باری طالع نے ایک عجیب حصر کے انداز میں بات شروع کی اور حصر ہی کے انداز میں بات کو ختم کرتے ہوئے مومن کو ڈیفائی کیا اور بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان نامان مومنوں کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں اللہ زینہ آمانو بلہ و رسولہی جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ایسا ایمان لاتے ہیں کہ پھر اس میں شکر درار پیدا نہیں ہوگی اور ایسے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو وہ دو کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور اینڈ باری تعالی نے پھر حضر کے انداز میں فرمایا فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوائی ایمان میں سچے ہیں اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں تو باری تعالی نے مومن بننے کے لیے جو پہلا تقاضہ بیان کیا ہے فرمایا مومن فقط وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایسا پکا اور سچا ایمان لاتے ہیں کہ پھر کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ کو اس کے تمام تر صفات کے ساتھ مانگتے ہیں اور اس ماننے کا تقاضہ میں نے پچھلی بار سورہ انفال قرآن پاک کی آٹھویں سنت ہے اس کی روشنی میں مومنوں کی اگلی صفات کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر سمجھنا ہو کہ اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے تو سورہ انفال کی دوسری آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے پھر اسی انداز میں بات شروع کی فرمایا اِنَّا مَلْ مُؤْمِنُونَ جیسے وہاں شروع کی تھی بات اب یہاں اس کو مزید وضاحت سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے فرمایا مومن فقط وہ لوگ ہیں اللہ زینہ اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک کیفیت آرہی ہوگی ان کے دل لرز اٹھتے ہیں وَإِزَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانَا اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر ہی بھو سکتے ہیں وہ جو پہلی شکم ادائی کے مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ پر ایمان لانے کی تین تقاضے باریتالہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں فرمایا اگر دیکھنا ہو کہ اس بندے کا اللہ پر ایمان کتنا پکا اور سچا ہے تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے ہاں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے در سے خشیت سے کام اٹھتے ہیں یہ جو فرمایا کہ جب ان کے ہاں ذکر کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے نا تو ان کی شانی یہ ہے کہ وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے ان کی یہ کیفیت پھر ہما وقت رہ دی ہے مردوں کی تعریف جو باری تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے نا ایک تو ہم ہے نا کسی کو مرد کہتے ہیں کسی کو عورت کہتے ہیں مذکر اور مونس کے معنی میں لیتے ہیں مگر مردانگی کسے کہتے ہیں اگر قرآن سے اس بات کو جاننا چاہیں کہ اللہ کی نگاہ میں مرد کون ہے تو یہ مذکر ہونا مردانگی نہیں ہے بلکہ باری تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں فرمایا فرمایا مرد وہ ہیں کہ دنیا کی خرید و فروخت جن کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے وہ کہتے ہیں نا ہاتھکار والے تے دل یار والے وہ بظاہر فیزیکلی اس دنیا میں رہتے ہیں مگر دل ہر وقت اللہ کی یاد کے ساتھ جھوڑے وہ پھر اس بات کے انتظار میں نہیں ہوتے کہ کوئی ذکر کرے تو یہ قیفیت ملے نہیں اصل مردانگی یہ ہے کہ پھر بندہ ہر وقت اپنے آپ کو مولا کے ساتھ جھوڑے نیتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کا حال باری تعالیٰ نے بیان کیا ہے فرمایا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ پہلوں کے بال لیٹے یہ ہر وقت پھر اپنے مولا کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس مولا کی یاد کے ساتھ جھوڑے رہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اور یہ محبت اور عشق کی یوں سمجھیں کہ انتہا ہے کہ جب محبت اپنے کمال کو پہنچ دی ہے تو پھر محب ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب سے غافل نہیں ہوتا باری تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا اور کائنات کے اندر سچی بات یہ ہے کہ محبت کے قابل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے باقی سب محبتیں جھوٹی محبتیں دیکھیں نا ہم کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں تو حسن کتنی دیل تک ہے دیکھنا چاہیے کہ جس حسن کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو بندہ اس بات کی طرف غور کرے کہ اس کو اتنا حسین بنایا کس نے ہے اصل محبت کے قابل یہ نہیں ہے اصل محبت کے قابل وہ ہے جس نے اسے اتنا حسین بنایا ہے ہم کسی کی خوبی اور کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں تو بھئی یہ محبت کے قابل نہیں ہے اصل محبت کے قابل تو وہ ہے جس نے اسے یہ خوبی اور کمال ادا کیا ہے جو دائمی ہے ہمیشہ رہنے والا اس بات کا ذکر باری تعالیٰ نے سورہ بکرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اس کی آیت نمبر 165 بڑے قابل غور کلمات ہیں جو اللہ سے ہٹ کر اس کے شریک بناتے ہیں اس کے برابر ٹھہراتے ہیں اور ان کو برابر ٹھہرا کر اس کا شریک بنا کر کرتے کیا ہیں فرمایا اور پھر وہ اللہ کا شریک بنا کر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور ہمارا حال یہی ہے اللہ کی محبت تو ہمیں میسر ہے یا نہیں ہے مگر دنیا کے اندر ہم بعض چیزوں سے ایسی ایسی محبتیں کرتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ بندہ اس محبت میں کس قدر گرفتار ہے کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہے کوئی کسی کے حسن کے محبت میں گرفتار ہے کوئی کسی کی حقوبی اور کمال کے حسن میں گرفتار ہے اس کے لیے اسے نہ اپنی جان کی فکر ہے نہ اپنی آرام کی فکر ہے دن رات بنتا بھاگ رہا ہے تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو بیچین ہو جاتا ہے محبوب نظروں سے اوجل ہو جائے تو بیچینی کی کیفیت ہو جاتی ہے اصل یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی اس مولا کی محبت اس کے ساتھ ایسی محبت کی جائے تو فرمایت لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے ہچ کر لوگوں کو اللہ کے برابر اس کا شریک ٹھیراتے ہیں اور جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی ویسے محبت وہ ان سے کرتے ہیں اور اتنی بات کر کے باری تعالیٰ نے اسی آیتِ کریمہ کے آگے فرمایا وَلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدْتُهُ بَنْلِلَّهِ جبکہ مومن وہ ہیں جو ہار شہ سے کٹ کر سب سے بڑھ کر صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں تو گویا اللہ پر ایمان کا بانہ یہ ہے کہ انسان اس مولا سے عشق کرنے والا بد ہمارے جمعہ کے خطبہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا دامن وقت میں مجائش بہت تھوڑی ہوتی ہے کئی کئی نشستیں لگ جاتی ہیں ایک ایک بات کے بیان پر اور پھر پچھلی بات بساوقات نظروں سے اجل ہو جاتی ہے کہ بات کیا چل رہی تھی آج پہ چاہ رہا تھا کہ اس مضمون کو ہم کمپلیٹ کریں تاکہ پھر دوسرا حصہ آگے رمضان پر شروع ہو جانا ہے پھر ہم تقویٰ پر اپنی بات کو شروع کریں گے جو علایت کے لیے دوسری بنیادی شرط ہے تاہم ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی باتیں بھی ہو سکیں اس لیے میں تفسیر میں کئے بغیر صرف ریفرنسز آپ کو دے رہا تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتا ہے خالی محبت کی بات نہیں دی اگر خالی محبت کی بات ہوتی تو یوں کہا جاتا حبان للہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو خالی محبت کی بات نہیں اشد و حبan فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے شدید ترین محبت کراتے ہیں اور یاد رکھیں جب محبت شدید ہو جائے تو پھر اسے محبت نہیں کہتے بلکہ اسی کو عشق کہا جاتا ہے تو فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے عشق کرتے ہیں اور جب محبت اور عشق اپنے اس کمال کو پہنچتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مولا کی محبت میں لوٹ لوٹ ہو جاتے ہیں خیال بھی آتا ہے تو ان کے دل اس کی خوشیت سے خوف سے کام پھٹتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانَا اور فرمایا پھر ان محبت کرنے والوں کی اللہ پر ایمان لانے والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان پہلے سے بھی اور بڑھ جاتا ہے ایمان بڑھنے سے قرآن کیا ہے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے مگر جب ایک مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس میں آخرت والی آیات کو پڑھتا ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ مومن وہ ہیں جو آخرت پر بڑا پختہ یقین لگتے ہیں پھر بڑی تفصیل کے ساتھ باری تعالیٰ نے قیامت کا آخرت کا ذکر کیا ہے تو جیسے جیسے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں وہ صرف پڑھتے نہیں ہیں پھر آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھتے ہیں پھر ان کا ایمان بڑھتا جلا جاتا ہے جنت کا ذکر آتا ہے جنت کے انعامات کا ذکر آتا ہے نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کے ایمان میں اور پختگی آتی ہے کہ مولا میرا مولا فرما رہا ہے ایسا ہو اور تیسری بات کی کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کی اگلی خوبی یہ ہے پھر وہ ہر حال میں اپنے رب پر ہی بروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں بظاہر ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر ان کا فائنل توقل اور بروسہ صرف ہو تو وہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے دنیا کے اسبات کو وہ استعمال میں لاتے ہیں مگر ان پر کبھی توقل نہیں کرتے ہیں ان کا فائنل بروسہ اور توقل اگر کسی ذات پر ہوتا ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو تین باتیں بیان کی ہیں فرمایا جب اللہ کا ذکر ہو تو اس کی خشیت اور درس سے ان کے دل کابلتے ہیں اس کی آیات کی تلاوت ہو تو ایمان پہلے سے اور بڑھ جاتا ہے اور ہر حال بھی اللہ پر توقل کرتے ہیں بروسہ کرتے ہیں ان تینوں کیفیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ باتنی کیفیات ہے ظاہر سے اس کا تعلق نہیں ہے دل خوف سے کام پھٹیں یہ اندر کی کیفیت ہے ایمان پہلے سے اور بڑھ جائے یہ اندر کی کیفیت ہے رب پاری بروسہ اور توقل کرنا یہ بندہ ہی جانتا ہے کہ میرا کتنا بروسہ اور توقل ہے اللہ کی ذات پر اب پاری تعالیٰ نے اسی سورہ انفال کی تیسری آیت میں اس کو مزید کھولا فرمایا ہاں جو مولا سے ایسی سچی محبت کرتے ہیں اگر ظاہراں دیکھنا چاہوں کہ وہ اس محبت میں کتنے پکے ہیں تو ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا اللہ زینا یقیمون السلاح ومیم مارزقناہم ینفقون فرمایا ظاہراں پھر ان کی دو ہی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہر حال میں نماز قائم کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے وہ پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقت آئے کھچے کھچے آتے ہیں مسجدوں کی طرف وہ ہماری طرح نہیں ہے جیسے میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ جائے تو خود کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پنجرے میں بند ہو گیا اس پرندے کی طرح مثال ہے جو پنجرے میں بند ہے اور مومن کی مسجد کے اندر مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ سکون محسوس کرتے ہیں پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں نماز کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی وہ کیسا مومن ہے کہ اللہ نے پانچ وقت اس کی یاد کا ایک ذریعہ دیا ہے اور اس کو مومنوں کی میراج قرار دیا وہ پھر ادھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی بہت کوئی کمی کجی حالات کی وجہ سے آ جائے تو یوں سمجھے وہ بیٹری چارج کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے اور ٹوٹا ہوا تعلق پھر مولا سے بہال ہو جاتا ہے فرمایے یہ ان کی ظاہری پہچان ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور آگے فرمایا وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور دوسری ان کی ظاہری علامت یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں بخل نہیں کرتے کنجوسی نہیں کرتے ایک ان کا دھیان اس بات پر رہتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا دیا ہوا اسے اپنا نہیں سمجھتے وہ یوں نہیں کہتے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے یہ تیر مار لیا میں نے یہ اکٹھا کر لیا نہیں وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کے احکامات کی خاطر اس کی محبت کی خاطر پھر اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں خواہ وہ کسی غریب پر خرچ کرنے کی بات آ جائے خواہ اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی بات آ جائے اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بات آ جائے یا مولا کے آتا کردہ دین کی نسرت کے لیے اور اس دین کی اقامت کے لیے خرچ کرنے کی بات آ جائے خرچ کرتے ہیں فرمایا یہ دو ظاہری نشانیاں ہیں اور یہ فرما کر اگلی آیت میں پھر مہر تصدیق ثبت کی فرمایا جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں اب بور کریں کتنے زوردار کلمات ہیں پھر حصر ہے فرمایا فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں یہ حقیقت میں صحیح مومن ہیں آگے پھر ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی ان کا ذکر کیا تو میں نے بات یہ کی ہے حضرین مغرب کہ ایمان کے لیے پہلا تک آتا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے جائے اور اللہ پر ایمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہر شہر سے بڑھ کر اس کی محبت اور عشق میں فنا نہ ہوا جائے اس کے لیے ہر وقت اس کی ذکر اور یاد ہونا چاہئے اللہ کی آیات کی تلابت کریں تو ایمان میں اضافہ ہو ہر حال میں مولا پر توقع اور بھروسہ ہو اور ظاہراں پھر نماز کبھی زندگی میں قضا نہیں ہونی چاہئے اور ہر حال میں کچھ ہے تک بھی کچھ نہیں ہے تک بھی مال سے مراد خالی یہ مال و دولت ہی نہیں ہے اللہ کی دیو ہوئی ہر نعمت در حقیقت مال ہے ہم نے مال کی ٹرم کو صرف پیسوں کے ساتھ مخصوص کر لیا اللہ نے جو نعمت بھی بندے کو دی ہے وہ ساری مال کے زمرے میں ہم صدقہ و خیرات سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر ہم نے کلاک روپیہ دے دیا تو شاید یہی چیریٹی ہے یہی صدقہ و خیرات ہے نہیں اگر کسی کو اللہ نے علم کی نعمت عطا کی ہے تو دوسروں تک وہ علم پہنچاتا ہے تو یہ بھی اس کا صدقہ و خیرات ہے کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ طاقت کے زور سے کسی غریب کی مدد کرتا ہے اس کا حق اس کے لیے بچا کی اس تک پہنچاتا ہے یہ بھی چیریٹی اور صدقہ ہے حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کسی دوسرے بھائی کو مسکورا کر ملتا ہے بیلکم کرتا ہے تو اس کا مسکورانہ یہ بھی صدقہ ہے چیریٹی ہے خیرات ہے تو یہ بڑی وسیع ٹرم ہے تو فرمایا یہ ظاہری دو علامتیں ہیں اور حقیقت میں پکے اور سچے مومن یہی ہیں اسی مضمون کو اگر مزید کبھی پڑھنا ہو تو قرآن پاکی ایک صورت ہے جس صورت کا نامی صورہ مومنون ہے تیسویں صورت ہے قرآن پاکی اور اس کا پہلا حصہ جو ہے ابتدان باری تعالیٰ نے پہلی تقریباً نو آیتوں کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی فرمایا بے شک ایمان والے مراد پا گئے کامیابی حاصل کر گئے اور وہ کون ہیں فرمایا جو اپنی نمازوں کے اندر پھر اجز و نیازی کرتے ہیں مولا کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر بات کرتے ہیں اب یہ ظاہری ساری علامات بتائی ہیں اللہ سے محبت کے جو تقاضی ہیں صرف ان کا ذکر ہے تو ظاہر ہے آپ دیکھیں نا کہ جو اپنی نماز کے اندر اجز و نیاز کرتے ہیں یہ قبلہ حضور نے ترجمہ کیا ہے تو نماز میں آئیں گے تو اجز و نیاز بھی کریں گے نا تو اگر نماز ہی نہیں پڑتا بندہ تو ذرا اندازہ کر لیں وہ ایمان کے کسپانی میں ہوگا ہمارا ایمان بھی حلق سے اوپر اوپر ہے جیسے وہاں فرمایا نا کہ ظاہری تقاضوں میں سے پہلا تقاضی یہ ہے نماز قائم کرتی ہیں اور خالی قائم ہی نہیں کرتے فرمایا وہ اپنی نمازوں کے اندر پھر اجز و نیاز کرتے ہیں آگے فرمایا وَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّقْوِ مُعْرِدُونَ پھر ہار میں ہودہ بار سے وہ کنارہ کش رہتے ہیں بچنے والے ہو جاتے ہیں مولا کی محبت ہو گئی نا تو محبت کا تقاضی ہے کہ پھر محبوب سے ہر وقت بندہ دھرتا ہے کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے اللہ سے ناراض کی اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے جب اس کی نافرمانی کی جائے لاکھ اور پہ ہودہ باتوں میں بندہ مشہول ہو تو فرمایا مومن وہ ہیں جو ہر لاکھ اور پہ ہودہ بات سے بچے رہتے ہیں وَلَّذِينَ هُمْ لِلْزَكَاطِ فَائِلُونَ یہ خرچ کرنے کی بات آگئی ہر حال میں زکاة ادا کر کے اپنی جان کو بھی اپنے مال کو بھی پاک اور صاف کرتے رہتے ہیں وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور مومن وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں پھر اللہ سے ڈرنے کی بات آگئی خشیت کی بات آگئی جو مومن ہوگا وہ ہر حال میں اللہ کی ناراضی سے ڈرے گئی بس وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے اس کو آگے بیان کر دیا جو ان حدوں کو کراس کرے گا فرمایا وہ حد سے بڑھنے والا ہے وَلَّذِينَ هُمْ لِعَمَانَاتِهِمْ بَعَادِهِمْ رَاؤُونَ مومن وہ ہیں جو پھر اپنی امانتوں کے اور وعدوں کی پاسداری کرتے والے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی بات ہے تو یہ سارے وہ ظاہری تقاضے بتائیں اور اینڈ پھر کیا وَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَنَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے بن جائے تو یہ میں نے ایمان بللہ کے کچھ تقاضے بیان کیے ہیں دامن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے تاکہ اتنی بات کی جائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایمان بللہ کے کچھ تقاضے ہیں جو باری تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ان چیزوں کو کبھی تفصیل سے پڑھنا ہو تو قبلہ حضور کی پوری کتاب مل جائے گی محبتِ الہی پر پوری الگ سے کتاب مل جائے گی ذکرِ الہی پر الگ سے پوری کتاب آپ نے لکھ ڈالی ہے خشیتِ الہی پر ان کتابوں کو پڑھیں آپ کو مزید یہ ترمیناڈوجی اور ان سارے اسباق کی مزید وضاحت ملے گی کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے اور اس سے لرنا کیا ہوتا ہے پھر دوسرا تقاضہ باری تعالیٰ نے وہاں بیان کیا تھا اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اب رسول پر ایمان لانے کی بات جس طرح میں نے قرآن سے اللہ پر ایمان لانے کا تقاضہ بیان کیا ہے اور باری تعالیٰ نے سیم اُنہی کلمات میں اِنَّا مَلْ مَمِنُونَ سے جیسے بات شروع کی اسی طرح باری تعالیٰ نے رسول پر ایمان لانے کی جو ایک بنیادی شرط رکھی ہے کہ رسول پر ایمان لانے کیلئے بنیادی تقاضہ کیا ہے اس کو بھی سیم اُنہی کلمات میں پھر لپیت کی یعنی قرآن پاک کے کل چار مقامات ہیں جہاں باری تعالیٰ نے یوں بات کی ہے اِنَّا مَلْ مَمِنُونَ کہ مومن صرف یہی لوگ ہیں یہ کل چار مقامات قرآن پاک بلگی ہیں ایک سورہِ مدرات جہاں سے بات شروع کی دوسرا سورہِ انفال جس میں اللہ کی محبت کے تقاضوں کو بیان کیا اور تیسرا پڑھ رہا ہوں یہ سورہِ نور قرآن پاک کا چوبیسمہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے باسٹھ آخری رکوع سورہِ نور کا اسی آیت سے شروع ہوتا ہے بڑی توجہ سے غور سے سنے کہ باری تعالیٰ نے کس ڈیپتھ اور گہرائی میں جا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے رسول پر ایمان لانے کا بہنہ کیا ہے فرمایا اِنَّا مَلْ مَمِنُونَ بات پھر پیسے شروع ہی فرمایا مومن صرف یہی لوگ ہیں کون اَلَّذِينَ آمَنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں اب یہاں کیونکہ رسول پر ایمان لانے کی بات سمجھانے تھی تو آگے رسول کی بات کو شروع کیا آیت ایک ہی چل نہیں آگے فرمایا وَإِذَا قَانُوا مَأَهُ عَلَى عَامَرِ جَامِنَ اور جب کبھی وہ میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بات پر مشابرت کے لئے جمع ہوئے بیٹھے ہوں تو فرمایا مومن وہ ہیں لَمْ يَزْحَبُوا حَتَّى يَسْتَعْزِلُو تو وہ اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے رسول سے اجازت نہ لے لیں یہ بڑی باریک بات ہو رہی ہے اس بات کو سمجھ نہ ہوں تو تو ذرا چودہ صدیوں پہلے کا دور آپ نے سامنے لائیں مدنی دور کو سامنے رکھیں جس دور میں کئی منافق پیدا ہو گئے تھے اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اندر سے ماننے کے لئے تیار اور ہر وقت ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچایا جائے ان کی ساری جو بھی یہ مختلف آگے کام کرنے کے لئے تدابیر اپناتے ہیں ان کو ناکام کیسے کرنا ہے تو جب کبھی کوئی میٹنگ ہوتی کسی عام بات پر مشاورت ہو رہی ہوتی تو وہ بھی آکے مجلس میں بیٹھ جاتے چونکہ کلمہ تو پڑھتے تھے وظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے اٹھتے بیٹھتے ساتھ تھے تو کیا کرتے باہول خراب کرنے کے لئے اچانک اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے آج کل کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے تنظیموں کی جماعتوں کی آپس میں نہیں بانتی کبھی کسی کے جلسے کو ناکام کرنا ہو تو جتھے کی شیکل میں پہلے مقالفین آکے بیٹھ جاتے ہیں اور جب بڑی سیریس بات ہونے لگتی ہے تو اچانک اٹھ کی جانا شروع کر گئی دوسروں کو پچھلوں کو غلط امپریشن دینا اور محول خراب کرنا مقصود ہوتا جس کا بطلب کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے چودہ صدیوں پہلے کے منافق بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ ایمان کے لئے یہی کافی نہیں ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسول پر زبان سے ایمان لیا نہیں فرمایت پھر کیا شرط ہے وَإِذَا قَالُوا مَعُوا عَلَىٰ عَمْرِكْ جَامِنْ لَمْ يَذْحَبُوا حَتَّى يَسْتَعْزِلُوا کہ پھر جب وہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بات پر مشاورت کے لئے آئے رہتے ہوں جمع ہوئے ہوں تو مومن وہ ہیں جو اس وقت تک اٹھ کر نہ جائیں جب تک کہ پہلے میرے مصطفیٰ سے اجازت نہ لیں پہلے اجازت طلب کریں اب ایک ہی آیت چلتی ہے ذرا سنتے جلے جائیں کہ رسول پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے اتنی بات کر کے آگے باری تعالی نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْزِلُونَكَ اب باری تعالی ڈائریکٹ اپنے محبوب سے مخاطب ہوگئے اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شاک وہ لوگ کہ جب وہ آپ کی مجلس میں آئے بیٹھے ہوں اور ان کو کوئی ضروری کام پڑ جائے تو پھر کھڑے ہو کر وہ آپ سے اجازت مانگے کہ آقا کیا ہم چلے جائیں فرمایا وہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں ان کے لئے حسر کے انداز میں فرمایا اُلَا اِكَلَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرْرَسُولِهِ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں حالانکہ دیکھیں جو پہلے جملے میں بات ہوئی ہے بات تقریباً وہی ہے مگر باری تعالی نے دوبارہ زور دیا کنسنٹریٹ کیا اس پر فرمایا بحبوب جو تیری بارگاہ میں آ جائیں اور اجازت لیے بغیر چلے جائیں وہ کروڑ مرتبہ کلمہ پڑھتے پھریں ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے سچے مومن وہ ہیں کہ جو جانے کے لیے کوہ حاجت بھی پڑھ جائے تو کھڑے ہو کر پہلے آپ سے اجازت مانے کیا کہا کیا ہم چلے جائیں دو باتیں ہو گئیں تیسری بات باری تعالی نے پھر اسی آیت کریمہ میں آگے کی فَإِزَسْتَعَزَلُكَ لِبَعْدِ شَعْنِهِمْ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر کسی کو واقعہ تن کوئی امرجنسی ہو جائے کوئی ضروری کام پڑھ جائے اور اس کا جانا ناگذیر ہو جائے تو وہ کھڑے ہو کر آپ سے اجازت مانگے کہ آقا کیا ہم چلے جائیں تو فرمایا اجازت لے لینا ہی کافی نہیں ہے پھر آگے فرمایا فَإِزَنْ لِمَنْ شِعْتَ مِنْهُمْ محبوب اب مختار ہم نے آپ کو بنا دیا ہے آپ کی مرضی جسے چاہیں اجازت دیں جسے چاہیں اجازت نہ دیں فرمایا ان کا اجازت لے لینا ہی کافی نہیں ہے کہ اجازت لے لیا تو آپ ان کو بھیجنا ضرور کی ہو گیا نہیں محبوب آپ اختیار آپ کا ہے مختار ہم نے آپ کو بنا دیا اب آپ کی مرضی ہے جسے چاہیں جانے دیں جسے چاہیں نہ جانے دیں اب تین باتیں ہو گئیں سارے تقاضے پورے ہو گئے جب اتنی بات ہو گئی تو باری تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا بستغفر لا خباللہ اے میرے محبوب اب یہ جن کوئی ایمرجنسی ہو گئی انہوں نے کھڑے ہو کر اجازت مانگی آقا کیا ہم چلے جائیں اور اب یہ اختیار ہم نے آپ کو دے دیا تھا کہ محبوب آپ کی مرضی جسے چاہیں جانے دیں جسے نہ چاہیں جانے دیں اب آپ نے اپنی مرضی سے ان کو جانے کی اجازت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے بھئی کوئی ڈیتھ ہو گئی کوئی اور ضروری کام پڑ گیا جانا ضروری ہے تو آپ نے اجازت دے دی جاؤ بھی چلے جاؤ تو تقاضے تو سارے پورے ہو گئے اب فرمایا محبوب یہ جو اس طرح اجازت لے کے جا رہے ہیں جن کو تُو نے اب جانے کی اجازت دے دی وَسْتَغْفِرْ لَخُبُلَّا اب ان جانے والے کے لیے میری بارگاہ میں استغفار کریں ان کے لیے بخشش طلب کریں ان کی معافی کی سفارش کر دیں مولا اب معافی کی ضرورت کیا ہے تقاضے تو انہیں سارے پورے کر دی کمی تو کوئی نہیں چھوڑی تو انہیں کہا مجھ سے اجازت لینا ضروری ہے انہیں کھڑے ہو کر اجازت مانگ لی اختیار تو نے مجھے دیا میں نے اپنی مرضی سے جانے کی اجازت بھی دے دی اب ان کی بخشش کی سفارش کیوں اب ان کے لیے استغفار کیوں کیا جائے قبلہ حضور نے جو اس کی روح کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس کا مفہوم سمجھایا فرمایا باری تعالی یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہبو بے شک سارے اتقاضے پورے ہو گئے جب آج تیری بارگاہ میں گئے تھے تو کوئی مرتا تھا تو مر جاتا مگر تیری بارگاہ سے بڑھ کر تو ضروری کام کوئی نہیں چھتا انہوں نے جانے کا سوچ بھی کیسے لیا پیچھے جو ہوتا تھا ہوتا چلا جاتا آپ ان کو جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے سارے تقاضے پورے ہو گئے مگر پھر بھی محبوب تو ان کی بخشش کی سفارش کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایسے جانے پر بھی میرا عذاب بڑے کٹھے اور میرے عذاب کی گرفت میں آتا ہے اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں ہے اور فرمایا محبوب جب تو ان کی بخشش کی سفارش کر دے گا تو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم بے شک پھر اللہ بڑا بخشنے والا بھی ہے بس تیرے لب ہلنے کی دیر ہے پھر اللہ انہیں معاف بھی فرما دے گا اس آیتِ کریمہ کا اگر لبے لباب اور خلاصہ آپ کو ایک جملے پہ دینا چاہوں تو رسول پر ایمان لانے کا تقاضہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حاضرینِ مکرم یاد رکھیں بارگاہِ رسال پر اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تاکہ کوئی شخص پہلے خود کو کملی والے آقا کی بارگاہ کے عدب میں بنا نہیں کر دیتا یہ اس کا لب لباب اور مچھو گئے یہی بات باری تعالی نے سورہ نسا میں ایک اور انداز میں کی فرمایا لا یؤمنو بلکہ بات یوں شروع کی فالا وربک محبوب تیرے رب کی قسم قسم کھا کے آغاز کی فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم لا یؤمنو گروڑ کلمہ پڑھتے پھریں وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام تر معاملات کے اندر پہلے تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں اور اس طرح حاکم تسلیم کریں کہ پھر آپ کسی معاملے کے اندر جو فیصلہ بھی فرما دیں اس فیصلے پر اپنے دلوں میں رتی برابر ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں ایسا کیوں ہوا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَ اور محبوب تیرے فیصلے کے سامنے وہ اپنے سروں کو یوں جھکا دیں جیسے سر جھکانے کا حق ہوتا ہے فرمایا محبوب یہ کیفیت ہے تو وہ مومن ہیں ادروائز وہ کروڑ کلمیں پڑھتے رہیں ان کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں یہ ہے وہ پکا اور سچا ایمان جو فرمایا تھا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اس کی رسول پر بھی ایمان لائیں اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے میں نے بتا دیئے کہ پھر اللہ سے محبت اور عشق جس محبت کا دنیا کی کوئی محبت مقابلہ ہی نہ کرسکے اللہ کے ذکر سے دلوں پر ایک خوشیت داری ہو جائے اس کی آیات کی تلاوت ہو تو بندے کا ایمان پہلے سے اور بڑھ جائے ہر حال میں اللہ پر بروسہ اللہ پر توقع اور ظاہری علامت پھر نماز کا قائم کرنا اور اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرنا اور رسول پر ایمان لانے سے مراد گیا ہے کہ پھر بندہ بارکاہ مصطفیٰ کے عدب میں خود کو فرع کر دی اور عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں یہ عدب تب ہی آتا ہے جب دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق ہو اس لیے ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جائے تو یہ اللہ اور اس کی رسول پر ایمان کے دقاظے بنیادی بتائے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ تول مبارک میں اگر موقع ملا تو پھر اس کو مکمل کریں گے بلکہ میرا خیال ہے کہ اگلا جمعہ جو آ رہا ہے وہ انگریزی ماہ کا تیسرا جمعہ ہوگا تو چونکہ تیسرا جمعہ ہے تو میں آپ کو پھر یاد کروا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تول مبارک جو یہ خطبہ ہوگا وہ صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر حسین وہ یہ دین صاحب ارشاد فرمائیں گے آپ احباب کوشش کریں کہ مہر صورت ایک بجے تک ہر صورت میں مسجد میں آ جائے کریں تاکہ ہم ان کی قیمتی جو معلومات ہمیں وہ فراہم کریں گے ان سے مصطفید ہو سکیں اور ان کے فرمولات کو سن کر اپنی دنیا اور آخرت کو سمارنے کا احتمال کر سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا موسیقی